مفتی طارق مسعود توحید کا قائل ہو اللہ توحید اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں کرتا یہ صفات اگر غیر مسلم میں ہوں گی تو دنیا میں عجر مل جائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میرے بھائی یہ اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں ان آیات میں بیان کیا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا اس طریقے سے ہمیں شکر ادا بولو بھائی کرنا پڑے گا تو اپنے اپنے گریبان میں میں بھی جھاک کے دیکھوں آپ بھی جھاک کے دیکھیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کتنی کر رہے ہیں اور اللہ پر ایمان کے معاملے میں ہمارا میار کیسا ہے ہر شخص اپنے گریبان میں جھاکے گا تو اس کو درجن و خامیہ نظر آئیں گی میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ انسانیت کی یا بھیکاریوں کی خدمت کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا پیشاور بھیکاریوں میں اکثر غلط ہوتے ہیں سب نہیں اکثر کیا ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں تو خود کیسے تلاش کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ سن لیں اور مہینے میں ایک دن یہ کام کیا کریں مہینے میں ایک دن فقص کر لیں کہ ہم نے مہینے کا ایک دن دو چار گھنٹے کے لیے ڈائری لے کے بیٹھ جانا ہے بس پینل اور ڈائری لے کے کیا کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے رشداروں میں کوئی غریب تو نہیں ہے دیکھو جو چیز سوچی جاتی ہے اس پر عمل جب ہوتا ہے جب وہ ریٹن فارم میں آ جائے ڈاکومنٹ تیار ہو جائیں اس کے ورنہ سوچتے اور قیامت تک بیٹھ گئے لکھ لینا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یا رشداروں میں فلاں 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 کے بارے میں مجھے شبہ ہے تو ذرا اس کی میں تحقیق کروں گا وہ لکھ لیا آپ نے دوسرا رشداروں کے علاوہ کی کیا طریقہ ہے تو اس پہ غور کریں آپ کو درجلوں طریقے ایسے نکل آئیں گے میں ایک دفعہ غور کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے کہا غور کرتا ہوں کچھ زکاة صدقہ کی رقم کس کو دوں کس کو دوں تو اس زمانے میں رمضان میں یہاں نا مزدور گڑے کھود رہے تھے سڑک بنانے کے لیے میں نے کہا ایسے مزدور جو گڑا کھود رہا ہو میں دیکھوں گا جس کا روزہ ہوگا اس سے بہتر زکاة کا مستحق روزہ رکھ کے بھی دن کی گرمی میں اگر وہ گڑا کھود رہا ہے وہ پیسے والا بولو نا نہیں ہو سکتا اور وہ کمبخت معذرت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ حرام خور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اس طرح کا جو حرام کھانے والا اتنی محنت نہیں کرتا روزہ خوروں کو نہ دے ہیں تو تھوڑی سی تحقیق کر لے انسان تحقیق کے درجن و طریقے وہ بھی سوچیں آپ جب ڈائری لے کے بیٹھیں گے نا تو درجن و طریقے نکل آئیں گے کہ کیسے یہ ٹریس کیا جا سکتا ہے تو اس کا بھی طریقے ہوتے ہیں وہ میں طریقہ نہیں بتاؤں گا آپ کو وہ آپ سوچیں دماغ استعمال کریں گے تو دس طریقے آپ کے سامنے آ جائیں گے ڈائری میں لکھ لیں اور کہیں اس مہینے کی فلاں تاریخ کو میں نے یہ کام بولو نا نمٹا دینا کوشش کریں گے کی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے کبھی بھی میس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ